آپ کو پتا چلا کہ نظر لگی ہے تو پہلا کام یہ ہوگا کالا دھاگا آ جائے گا مرچیں آ جائیں گی وارنے کے لیے حرمل کی دھونی یا جی بلکل وہ دھونی دینی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ کالا مرغا کالا بکرا یہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ طب نبی سے کوئی بھی ان میں سے کسی دلیل کے ساتھ یہ پروون چیز دیں گے اور جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے اس پہ بھی پلیز ہماری رہنمائی کیجئے گا ایسا ہے کہ ہمیں بحثیت مسلمان ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہمیں قرآن پاک سے پتا چلتی ہیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جن کا ہمیں پتا چلتا ہے تب ہی ہم صحیح مسلمان ہیں جب ہم ان دو رہنمائیوں کو چھوڑ کر کسی تیسرے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہم گمراہ ہوتے ہیں اور پھر ہم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں جاتے تو کیا کریں ایک بچوں کو بہت نظر لگتی ہے آپ نے گھر بنایا نظر لگ گئی ہے جوب اچھی شروع ہوئی ہے نظر لگ گئی ہے کیا کیا جائے اس میں یہ ہے کہ سننا طریقہ ہے اس کا کہ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو حکم ہے کہ اس کو کہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور نہیں تو ایک اور کلمہ بھی سکھایا ہے تبارک اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور برکت دے لیکن اگر اگلے انسان نے پڑا ہی نہیں ہے ہم نے اس سے بتایا ہے اگر اس نے نہیں پڑا تو آپ خود سے پڑھ دیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں اب اس وقت رواج کیا ہے کوئی نئی چیز ہے واؤ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے ماشاءاللہ نہیں کہیں گے واؤ کریں گے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ سراسر شیطانی ہیں بلکل صحیح کیونکہ یہ اگدم سے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ اس طرح سے بات کرو تاکہ دوسرے کا کام خراب ہو جائے اسلام جو ہے بڑا پر امن اور پیسفل دین ہے وہ جیسے اپنے ساتھ انسان اپنی خیرخائی چاہتا ہے تو دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی اتنی ہی خیرخائی چاہیں اور ہمارے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم دوسرے کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو ہم اپنے لیے پسند کریں اس طرح آپ دیکھیں یہ کچھ ایپس ویرہ بھی ہوتی ہیں فون پہ یہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں جس میں نظر لگنے کی دعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ یہ پڑھیں حفاظت کے لیے تو وہ بھی پڑھنی چاہیے ریگولر بیس پہ پڑھنی چاہیے یہ جب شک ہو یا لگے نظر لگ گئی ہے نظر کے کئی ایک علاج ہیں یہ تو میں نے آپ کو فوری تدارک بتایا تھا کہ جیسے اگر نظر لگنے سے بچاؤ چاہتے ہیں پریونشن ایک طرح اس کے بارے میں طبع نبی میں آتا ہے میں آپ کو کتاب کا بھی بتاتی ہوں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس سے نظر لگ جائے گی تو یہ لفاظ کہیں تبارک اللہ یا اللہ مبارک اللہ یا ما شاء اللہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نظر برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور اس کو ٹالنے کے لیے یا اس کو رفا دفا کرنے کے لیے اللہ ہی کہے کلام جو ہے اس کو پڑا جائے گی ماشاء اللہ جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے تو ادھر سے نظر چلتی ہے اس چیز کو بھسم کرنے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے اور ادھر سے یہ اللہ کی کلام جب آتی ہے تو دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلام ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے ہر کلام پر بھاری ہے اور اس چیز کا تدارک کرنے کے لیے کافی ہے جو چاہے جادوگر ہو چاہے وہ نظر بد ہو یا حسد کا کوئی پہلو ہو یا کسی کے الفاظ کا کوئی جادو ہو تو ان سب کا توڑ کرنے کے لیے اللہ کا کلام بہت بہترین ہے اچھا آپ نے یہ جادو کا بھی ذکر کیا یہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کسی ریڈ لائٹ پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اب تو وزٹنگ کارڈز اور وہ ان کے ملتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے فلاں مل بابا کے پاس آئیں اور آپ جائیں گے تو آپ کا ہر مسئلہ کا حل نکل آئے گا ہمارے لوگ اس وقت اس فطرے میں صرف سوشل لیول پر ہی مبتلا نہیں ہیں اس وقت میڈیا پر بھی آپ دیکھیں ایسے ایسی آفتیں آ چکی ہوئی ہیں مختلف چینلز پر آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بلکل قرآن و سنت کے بلکل خلاف آپ کو اوپن لی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ یہ کام کریں اور اگر آپ دیکھیں طب نبی میں ہمیں یعنی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو وہ کروا رہے ہوتے ہیں ان کو ایسی ناظرین کو ہم کیا رہنمائی کریں گے یعنی کہ چاند بیسک گائیڈ لائنز کہ اگر آپ کو علاج کرنا ہے آپ طب کے مطابق طب نبی کے مطابق علاج کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو شک ہے آپ کے پر جادو ہے یا لگتا ہے آپ کو ہوا ہے تو آپ کیا کریں ایسا ہے کہ چاہے وہ نظر بد ہو یا جادو ہو یا آسیب ہو جیسے جنات کا کچھ عمل دخل ہو جاتا ہے اثرات ہو جاتا ہے ان سب کا علاج قرآن اور سنت میں بہترین طریقے پر موجود ہے ہمیں پھر پیچھے جانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو کیا طریقہ بتایا تھا ہر مسلمان کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا ملکل اور شاید اسی وجہ سے ہوا تھا اس کی امت کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر ہمارے اوپر ایسے حالات آئیں یا ہمیں نظر بد لگے یا ہم پر کوئی آسیب کا اثر ہو یا جادو کا اثر ہو تو ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کون سا ترجمہ اپنا آنا چاہیے تو اگر پھر سنتی کو فالو کرنے میں ہماری بھلائی ہے ہماری تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور ہماری آخرت بھی سمر جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کی ان میں سے کیا تھا آپ کو جو سکھایا گیا خواب میں کہ آپ نے کیا کے عمل کرنا ہے اس میں تھا محفوظتین اور سور اخلاص یہ تین سورتیں جو تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا کہ آپ ان کو تین دفعہ پڑھیں یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے اس لئے ایک دفعہ وہ پڑھ لیں گے اس کے بعد تینوں سورتوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یعنی بسم اللہ کو سورت کا حصہ ہی سمجھا جائے اس طرح پڑھا جائے یعنی تین دفعہ سور اخلاص تین دفعہ سور الفلق اور تین دفعہ سور الناس ان تینوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پھونک مارنے کے بعد سر سے لے کر چہرہ پورے بدن آگے پاؤں کے تلمو تک ان پہ ہاتھ پھیر لیا جائے یعنی مساہ کر لیا جائے اسی طرح اپنی بیک سائیڈ پہ بھی پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے یعنی جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ سکھایا گیا تھا اور خواب میں ان کو فرشتوں نے کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے آپ کریں تو آپ کے اوپر سے تمام اثرات جو ہیں وہ دھل جائیں گے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس کے اوقات بتائے گئے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد پھر اثر کی نماز کے بعد اور تیسری دفعہ سونے سے پہلے یعنی بستر پر جانے سے پہلے یہ عمل کیا چاہے ہر متاثرہ شخص جس کو بھی جادو کا یا اس طرح کے آسیب بغیرہ کا گمان ہے کہ میرے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہے تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے دوسرا ایک اور چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا تھا جسے دم جبرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ دم ہے میں ایک دفعہ الفاظ کہہ دیتی ہوں لیکن آپ کو یہ سب دم دعائیں اور رقیہ یہ سب جو ہیں آپ کو ایسی کتابوں سے مل سکتے ہیں جو اسلامی بک شاپس ہوں جہاں پر اوثنٹک حدیث کے ساتھ یہ کتابیں لکھی گئی ہوں یا طبعہ نبی کی اوثنٹک بک لے لیں جن میں حوالاجات ہیں جیسے امام ابن القیم الجوزی کی لکھی بک ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے ڈپریشن کا بھی علاج ہے اس میں جادو کا علاج بھی اس کی دعائیں سب لکھی نہیں ہیں تو ان سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے اس کے اندر دم جبرائیل جو ہے اس میں ہے بسم اللہ ارقی کا من کل شئی یعذی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا یہ وہ دم ہے جو حدیث خدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھا کر بھیجا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر تھا تو انہوں نے ان پر دم کیا جس سے وہ شفا پا گئے اور دوسرا دم وہ سکھایا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کرنا تھا یعنی پہلا ہے آپ جیسے کوئی ایک مریض ہے گھر میں تو اس کو چاہیے کہ گھر والے اس کی مدد کریں اس پر دم کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کی عادت کو تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دم پڑھ کر اس کے جسم پر سر سے لے کر ہاتھ پیر تک ہاتھ تھیرا کرتے تھے تو ہمیں بھی جب ہم کسی بیمار کی عادت کیلئے جائیں تو ہم صرف زبانی دعا نہ دیں بلکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پھولوں کا بوکے لے جانا اور کوئی کیگ لے جانا یہ مغربی تہذیب سے تو ہم نے سیکھ لیا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کسی بیمار کی عادت کیلئے جب تشریف لے جاتے تھے تو وہ سننا طریقہ کون سا ہے یا دیکھیں مائیں کیا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو پوئیم سکھا رہی ہیں اور وہ ایسی چیزیں سکھا سکھا کے کتنی خوش ہو رہی ہیں اگر ہم گھر میں اپنے بچوں کو شروع سے عادت دالیں موزہ تین سکھا دیں اور اس طرح سے نظر کی دعائیں سکھا دیں اور جادو کے لیے دم اس طرح سکھا دیں تو ہمارے بچوں کو بچپن سے شروع سے یہ پتا ہوگا ایک قسم کی تربیت ہو جائے گی کہ یہ چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے اور وہ اس کو اختیار کریں گے صحیح طرح سے جی ہاں تو یہ بہترین طریقہ ہے ان بیماریوں سے بچنے کا کچھ طبعہ نبی میں کھانے پینے کی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جادو یا نظر یا اس کے لیے یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات اجوہ کھجوریں جادو سے متاثرہ شخص کو کھلانے کے لیے جادو کی وجہ سے جو شخص بیمار ہو اس کو صبح صویرے سات اجوہ کھجوریں کھانے کا حکم دیا اور آپ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ کئی دفعہ اگر کسی کو شک ہو کہ شک ہے نا مجھے لگتا ہے مجھ پر جادو ہے تو اگر آپ نے سات اجوہ کھجوریں کھا بھی لی تو کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کو ہونے لگ اگر فرض کرنے جادو نہیں تھا اور آپ نے بھی لے لی تو اتمنز کے اثر ہو سکتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ دور ہو گیا لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ صرف ایک دن کے لیے کافی ہوگا یعنی اس کو روزانہ کھانی پڑے گی جب تک اثر ہے اس طرح یہ کہ اس کھجور کے کھانے سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر دم کر سکیں یا کوئی دم آپ پر اثر کر سکیں بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہم نے طبعہ نبی میں سے روحانی علاج کے بارے میں جانا اور میری آپ سب ناظرین کو خاص طور پر اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گی